ہیلو ایرون آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کیسے آپ فولڈر کا کلر آپ چین کر سکتے ہیں اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کافی امپورٹنٹ فولڈرز یا فائلز پر ورک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو ایک فولڈر میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کو بعد میں جب انہیں ایکسس کرنا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ کس فولڈر میں ہوتا ہے کیونکہ سارے فولڈر کا کلر سیم ہوتا ہے اور اکثر اوقات ہم تو یہاں پر رینیم کر کے فولڈر کا نیم چینج کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی سارچ کرنا پڑتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کیسے آپ اپنے فولڈر کے آئیکن کا کلر چینج کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اپنے جو ہے وہ ریکوائیڈ فائل کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چین پر نیو ہیں اور پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ایک فولڈر کر لینا ہے آپ کے جو بھی فولڈر ہے جس کو آپ یہاں پر جو ہے کلر چینج کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن ان مائی کیس یہاں پر جو ہے میں ایک نیو فولڈر ایسا ڈیمو کے طور پر کر رہا ہوں اور اس فولڈر کے اندر ہم جو ہیں وہ کافی سوارے فولڈر کرتے ہیں یہاں پر فولڈر کو عموماً ہم دو وے سے کریٹ کرتے ہیں ایک تو آپ رائٹ کلک کریں نیو پر کلک کریں اور دن آپ یہاں پر فولڈر کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کا فولڈر یہاں پر کریٹ ہو جاتا ہے لیکن آپ کے کام کو آسان کرنے کے لئے آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ اور ان کا بٹن پریس کیجئے تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک فولڈر نیو فولڈر کریٹ ہو کے آ جائے گا میں سمپلی اس کا نیم یہی رہنے دیتا ہوں میں ایک دفعہ پھر سے یہاں پر جو ہے وہ کافی سارے فولڈر کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا سکوں جو ہے کہ آپ نے کتنے جو ہے să sim وہ ڈیفرینڈ کلر کر سکتے ہیں شي فولڈر کے خاص کو نڑی چین کر سکتے ہیں یہاں پر چین کر سکتے ہیں جہاں پر دیکھیں نے یہاں سات گیٹ گیر کر لیا ہے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے آپ پر اپنے پر برسکٹ چین کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اسی ہی سورڈر پر � tracking کرنا ہے اپنے پرbadgers پر底 Kelvin کا امسان kapراآلہ اس Putin بھی وستانی یہ ایک سوفٹیئر ہے جو کچھ کے بھی میں ہے آپ کو یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اپنے گول کروں میں جا کے فولڈر ہائلائٹ سوفٹیئر ڈاؤنلوڈ لکھ کے تو آپ کے سامنے ویب سائٹس آئیں گے آپ وہاں پر جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فولڈر ہائلائٹ سوفٹیئر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی سے انسٹال کر لینے انسٹال جیسے ہی کر لیں گے تو آپ کا جو ہے سارا پروسس کمپلیٹ ہے آپ صرف نیو فولڈر کریئٹ کرنے ہیں آپ کو جو بھی فولڈر کریئٹ کیا ہوئے اس کی جو کلر چین کرنا ہے آپ نے سمپلی ادھر آنے اس فولڈر پر رائٹ کلک کرنے ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر فولڈر ہائلائٹ کا اپشن مل رہا ہوگا فولڈر ہائلائٹ میں سب سب پہلے اپشن ہے جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے اس کے بعد آپ کو بہت سارے ہاں پر کلرز کے اپشن دیئے گئے ہیں ریڈ اورنج گولڈ برون گرین یہاں پر آپ کو بہت سارے ہاں پر کلرز کے اپشن دیئے گئے ہیں آپ یہاں پر کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں ان میں اگر میں فرسٹ والے میں ریڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی آپ نے اس پر سلیکٹ کرنے ہیں یہاں پر دیکھیں جیسے ہی میں نے سلیکٹ کیا تو اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا ثم میں 2 دوریا ہے اس کو یہاں پر میں کوئی اور کلر دے دیتا ہوں یہاں پر میں نے اسے آرنج گیا اس کا بھی کلر چینج ہو گیا اور میں جیسے یہ جو ساتھ بنائیں ہیں یہاں پر میں آپ کو کلر چینج کر پر دکھا دیتا ہوں کیسے اپنے فولڈرز کے کلرز ہیں وہ چینج کر لیں میں بلو اور اس کے بعد ہم یاں ایک برون دی دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں اس کو بلیک دیتا ہوں اور لاسٹ من ہمارا رہ گئے اور لاسٹ والے پر ہم یہاں پر دیتے ہیں اس کو پنگ آپ کے پاس یہاں پر فلڈر ہائلائٹ میں نیچے بھی کچھ اپشنز ہیں کلین ان فو ٹپ یہاں پر کلین پر جیسے کلک کریں گے اور اوکے پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے جو کلر تھا وہ ڈیفالٹ ہو کے آ چکے آپ اس طرح بھی کلین کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک ڈیفالٹ کا اوپشن موجود ہے آپ اس پر بھی کلک کر کے جو ہے وہ یہاں پر اس کا کلر جو ہے وہ چین کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ آپ اپنے فولڈر کا کلر چین کر سکتے ہیں آپ اپنی جو فائل جہاں ریکوائیڈ فائل کو یا ریکوائیڈ فولڈر کو ایکسیس کرنے کے لیے کیسے آپ اپنے ریکوائیڈ فولڈر کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیلی نوٹیفکیشن کو آل پہ کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں